ویلکم بیک فرنز تو آج سے ہم ایک نئی سیریس سٹارٹ کر رہے ہیں جی کے ریویجن کی ماراتھون کلاسیز آج سے ہماری چلیں گی فورٹی تھاوزنٹ سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پہ ہم نے یہ سپرائز رکھا آپ کے لیے جی کے ریویجن کلاسیز اور ایک ماراتھون کلاسیز کی فارم میں یہ رہے گا ہمارا آج کا سیشن جتنے بھی آپ کمی ایکزامز ہیں چاہے وہ سٹارٹ اسسٹینٹ ویٹرینیر فرماسیسٹ فائننس اکورٹ اسسٹینٹ پٹھواری سائی فائننس ایس سب کی جو جی کے پورشن ہے اس کو ہم کور کریں گے ماراتھون فارم کی کلاسیز ہوں گی یہاں پر لیکچر ون جو آج کا ہمارا ہے وہ جمہو ان کشمیر کی جو جیگرافی ہے اس کو آج ہم کور کریں گے اس کے ساتھ لیکچر ٹو انڈین کلچر پر رہے گا تیسرا جو ہے سپیشلی سٹارکر ویٹرینیر فرماسیسٹ کے لیے سپورٹس ان کیپیٹر باقی جو انڈین جیگرافی میں فورت لیکچر میں کور ہوگا ہسٹری اینڈ کلچر آف جی اینڈ کے لیکچر فیفت سکس میں ہسٹری انڈین ہسٹری اینڈ سیونت میں کرنٹ افے یہ سیون لیکچر کی ہماری ماراتھون کلاسیز جو ہے یہ رہنے والی ہے ہمارے نیکس سیون ڈیز میں ان میں سے آپ کسی بھی اگزام کی پرپریشن کر رہے ہو تو آپ کو نوٹس یہاں پر ہمارے پاس ایویلیبل ہیں جو کہ آپ کو جسٹ منیمم پرائز پر آپ کو ایویلیبل کروا دیئے جائیں گے سٹارک ایسسٹن ویٹرینیر فرماسیسٹ ہو فائننس اکورٹس ایسائے فائننس پٹفاری نیب سیلدہ یہ ہمیں کسی بھی جگہ سے بھی اگزام کے آنے والی آپ کا میں اگزام کی پرپریشن آپ کر رہے ہو تو آپ کو اگزام اورینٹی نوٹس مل جائیں اس کے لئے ورسوم نمبر دیا ہے اس پر کنٹیک کر سکتے ہو ورسوم میسج کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے آج کی ماراتھون کلاس جیگرافی آف جی اینڈ کے سب سے پہلے کچھ بیسک فیکٹس دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے جمعہ ان کشمیر کے جو یوٹی ہے آپ سب کو پتا ہوگا جمعہ ان کشمیر ہماری جو جی اینڈ کے ہے یہ ایک یوٹی ہے وہ یہ یوٹی کب سے ہے اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس کے بعد جمعہ ان کشمیر سٹیٹ کو یوٹی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا جیمعہ ان کشمیر سٹیٹ کو دو یوٹی میں کنورٹ کیا تھا جی اینڈ کے یوٹی اور ل سیرنگر جو سیرنگر ہے وہ سمر کیپٹل ہے میئی سے اکتوبر تک اور جمعہ ان کشمیر یوٹی کا جیگرافیکل ایریا دیکھیں تو بتالیس ہزار دو سو اکتالیس کلومیٹر سکیر کلومیٹر جیگرافیکل ایریا ہے پاپولیشن کی بات کریں تو ایک روڑ بائیس لاکس تاسٹھ ہزار پاپولیشن یہ سینسس دو ہزار یارہ کے حساب سے ہے اگر ہم ریسنٹ ٹاٹا ہمارے پاس اس کا ایویلیبل نہیں ہے پاپولیشن ڈینسٹی دو ہزار یارہ کے سینسس کے حساب سے دو سو نبی پر سکیر کلومیٹر اور افیشن لینگویج ریسنٹلی اگر ہم بات کریں اب جو ہم ایٹ پریزنٹ افیشن لینگویجیز پانچ ہیں جمعہ ان کشمیر کی کشمیری ڈوگری ڈوڈو ہندی اینڈ انگلیش یوٹی سیمبلز کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یوٹی سیمبلز میں ہمارا سب سے پہلے یوٹی اینیمل یوٹی اینیمل ہمارا کون سا ہے ہنگول جس کو کشمیر سٹیک بھی کہتے ہیں سروس الیفس ہنگلو اس کا سینٹیفک نام ہے ہنگول کا اور ایٹ اس لسٹیڈ ایس کرٹیکلی انڈینجر سپیشیز آئی ایو سی انٹینیشن یونیور فر کنزرویشن آف نیچر رسورسز نے اس کو کرٹیکلی انڈینجر لسٹ میں لسٹ کیا ہے رہے ڈاٹا بوک میں ڈچی گم نیشن پارک ایس اہ ہوم فارڈ سپیشیز ہنگول برڈ کی بات کریں کھلیج فیشن جو ہے اب جمہون کشمیر یوٹی کا یوٹی برڈ ہے کھلیج فیشن جس کا نام لفورا لیکومیلس سینٹیفک نام ہے کشمیری میں اس کو ون ککڑ کہتے ہیں کھلیج فیشن کو اور اگر ہم آئیو سی ان سٹیٹس میں دیکھے تو لیسٹ کنزرن میں آتا ہے یہ کٹیگری میں یہ جو ہمارا یوٹی برڈ ہے یوٹی ٹری سب کو پتا ہوگا چنار جو ہے ہمارا یوٹی ٹری ہے جس کا نام پلیٹنس اورینٹیلس ہے پلیٹنس اورینٹیلس سینٹیفک نام ہے چنار کا یوٹی فلاور کی بات کریں لوٹس جو ہے یہ یوٹی فلاور ہے نیلمبو نیوسی فیرہ نیلمبو نیوسی فیرہ افیشل یوٹی فلاور ہے جمہو ان کشمیر کا لوٹس اور ایک اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا لیسٹلی اب نیوز میں سنا ہوگا آپ نے کہ یوٹی بٹر فلائی جو بلو پینسی ہے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے جمہو ان کشمیر یوٹی کی بٹر فلائی بلو پینسی تو یہ نام نیوز میں رہا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا فیزیو گرافیا جی اینڈ کے پہ فیزیو گرافیا اگر ہم جی اینڈ کے کی دیکھیں تو جی اینڈ کے کو کچھ اس طرح سے ڈوائیڈ کیا جاتا ہے سیون پلیٹس میں یا پارس میں لیکن یہاں پر ہم انکلیوڈنگ لڈاک لیں گے کیونکہ جمہو ان کشمیر اور لڈاک کی جو یونٹیل فیزیو گرافیکلی دیکھیں تو تھوڑا سا مکچر ہو جاتا یہاں پر اس لئے میں اس کو انکلیوڈ کر کے بات کروں گا یہاں پر اوٹر پلینز فوٹ ہیل جس کو سیوالکس بھی کہا جاتا ہے لیسلی رمالہ جس کو پیر پنجال رینج بھی کہا جاتا ہے ویلی آف کشمیر آ جاتا ہے اس میں گریٹر رمالیاز آتے ہیں کیرکورم رینج آتا ہے لڈاک پہٹی ہو جاتا ہے یہ سیون فیزیو گرافیک ڈویجنز ہیں جی اینڈ کے ہیں لڈاک کی تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں امرنات کے ریلیٹیڈ it is located in انتناگ district of جی اینڈ کے famous for the holy cave امرنات which can be reached through the مہا گناہ پاس جو ہے جب اب امرنات رائے یاترہ کے لئے جاتے ہو تو آپ کو مہا گناہ پاس سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے the mountain has little valley where grishan is situated towards پہلگا کالا ہوئی glacier کے اگر ہم بات کریں کالا ہی کالا ہی کالا ہی glacier جو ہے وہی situated اسی روٹ میں ہے this valley is also known as shishnag mountain shishnag mountain بھی اس valley کو کہا جاتا ہے اور shishnag lake بھی جو ہے امرنات کے جو روٹ ہے اسی میں آتا ہے shishnag lake تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے برزل mountain کی بات کریں تو ایڈوائیڈ کرتا ہے کشمیر and ladak کو اور برزل پاس جو ہے اسی area میں situated ہے تھوڑا سا climate پہ بات کریں گے اب climate پہ تھوڑا سا بنے رہے ہیں ویڈیو میں ہم کافی چیزیں اس میں cover کریں گے climate کی بات کریں جمہو ان کشمیر جو یوٹی ہے اس کو ڈوائیڈ کیا جاتا ہے two parts میں جمہو ان کشمیر کیونکہ جمہو کا جو temperature ہے وہ سب climate جو ہے وہ سب tropical region climate آتا ہے اور کشمیر کا temperate climate رہتا ہے کشمیر region میں تو یہ ڈیفرنز یاد رکھنا جمہو ریجن میں سب tropical اور کشمیر میں temperate type of climate پایا جاتا ہے رین فال کی اگر ہم بات کریں جمہو ان کشمیر ارسیو ایک سو تین سینٹیمنٹر آف ٹوٹل انیویل پریسپٹیشن یعنی رین فال پریسپٹیشن اکر contributions رہتی ہیں how heaviest snowfall occur in the month of january and february میں کشمیر region میں heaviest snowfall ہوتی ہے جمہو یہ کشمیر region کی ایکشل میں بات کر رہا تھا mostly یہاں پر جمہو ریجن میں دیکھیں تو ریاستی ڈسٹرک جو ہے this region اچھا آپ کو پوچھا ہے جمہو اور کشمیر ریجن میں سے highest rainfall کون ریسپٹیشن کرتا ہے جمہو میں زیادہ بارش ہوتی ہیں ڈسٹرک ریاستی کی بات کریں maximum rainfall جمہو کشمیر کے ڈسٹرک کی بات کریں تو ریاستی میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے south west part of جمہو ریجن receive the rainfall mostly during the south west monsoon northern and north eastern area جو جمہو ریجن کا ہے وہ receive کرتا ہے snowfall north and north eastern جمہو کے جو part districts ہیں snowfall اس میں ہوتی ہے total animal rainfall جو ہے 130 سنٹیمنٹر جمہو ہے دیکھنے کو ملتی ہے تو کشمیر جو ہے ریجن میں کشمیر میں جو ہے وہ ایک سو آورال ایک سو تین ہے تو کشمیر میں لگ بگ 70 کے راؤن جو ہے سنٹیمنٹر کے راؤن دیکھنے کو ملتی ہے رینفال کشمیر ویلی اچھا یہاں پر میں جمہو اور کشمیر کو الگ سے ہم دیکھ رہے تھے تو کشمیر ریجن میں 70 سے 80 سنٹیمنٹر رینفال ہوتی ہے انولی ویسٹن ڈسٹیمنٹر کا یہاں پر بڑا contribution رہتا ہے سنو فال اور رینفال میں اور اکیس دسمبر سے لے کر تیس جنوری تک کشمیر میں چالیس دن کی بہت شدید تھند ہوتی ہے جس کو چلہ کلان کہتے ہیں اکیس دسمبر سے لے کر تیس جنوری تک جو چالیس دن ہوتے ہیں یہ بہت ہی تھنڈ والے دن ہوتے ہیں جس کو چلہ کلان کہا جاتا ہے سیزن دس ایز دا کوشن جو آپ کو اقزام میں بارہاں پوچھا جاتا ہے اور اس کو میں جلدی سے کور کروں گا بہت سے بار ہم نے اس کو کور کیا ہوگا آلڑی چھے سیزنز یہاں پر کشمیر میں منچن کیے گئے ہیں ویلی او کشمیر بک میں سیوشر جس کو کولڈیس سیزن مانا جاتا ہے یہ سیزنز جو ہے یہاں سے ایک کوشن آپ کو آل موسٹ ہر ایک اقزام میں دیکھنے کو ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کراپس کی اوپر نظر لگا لیتے ہیں کراپس کی بات کریں یہاں سے بھی ایک دو کوشنز کراپس سے آپ کو پوچھی جا سکتے ہیں رائز کی بات کریں موسٹ ڈومیننٹ کراپ آف جینڈ کی سب سے زیادہ جو سٹیپل فوڈ ہے جمون کشمیر کا وہ موسٹ کشمیر کا سٹیپل فوڈ رائز رائز ٹھیک ہے کہ ویلی اف کشمیر کو رائز بول بھی مانا جاتا ہے پلواما کو رائز بول اف کشمیر کہا جاتا ہے اور آر ایس پورا باشمتی رائز کیلئے فہمس ہے رائز کی یہاں بات کر رہا تھا ویٹ کی بات کریں تو سیکنڈ میجر کراپ ہے رائز کے بعد جمو جوری ادنپر کٹھوہ ریجنز میں یہ ویٹ گروہ کی جاتی ہے اوریج رینفل اس کو پچاس سے ستر سینٹیمیٹر چاہیے ہوتا ہے سوفران کی بات کریں پیمپور میں اس کو موسٹی گروہ کیا جاتا ہے سوفران ٹون آف کشمیر کہا جاتا ہے پیمپور کو گولڈن ہارویس جو ہے جو ہے جمون کشمیر لیڈنگ پروڈیوزر ہے اس کراپ کا آدھر کنٹریز جمو کشمیر جمو کشمیر کو چھوڑ کسی اور کنٹری میں دیکھیں تو سپین میں بھی سوفران گروہ کی جاتی ہے سوفران جو گروہ پیمپور اور کشتوار میں ہوتی ہے دو ہی ریجن ہیں جمو کشمیر کے یہاں پر سوفران کو گروہ کیا جاتا ہے جی ای ٹیگ اس کو دوہزار بیس میں مل چکا ہے اور کریوہ سائل دیس ایمپارٹن کریوہ سائل is the best soil for the growth of the cultivation of the سوفران اور تیمپریچر کی بات کریں سب ٹروپیکل کلائمیٹ وارم سب ٹروپیکل کلائمیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کی کلٹیویشن کے لئے سوفران کی ایپل کی بات کریں جمو کشمیر لارجسٹ پروڈیوزر ہے انڈیا کے اندر ایپل کا ورائیٹی ایپل میں ہم دیکھیں تو امبری امریکن تریل سنہری شالی مار یہ یاد رکھنا بہت باری اگزام میں ورائیٹی سے کوشن پوچھا گیا ہے آپ کو پوچھا سکتا ہے ورائیٹی آف ایپل گاوہ روڈ نٹ وغیرہ جو بھی امبری امریکن تریل سنہری شالی مار آدھ ورائیٹی آف ایپل ورائیٹیز میں ڈیفرنشیٹ رکھنا والنٹ کی ورائیٹی ریسنٹلی پوچھے گئی تھی جین کے پروڈیوزی نائنٹی پرسنٹ آف والنٹ پروڈکشن آف انڈیا ورائیٹی میں ہم بات کریں کاغزی سلیمان برزیل جو ہیں یہ تین امپورٹنٹ ورائیٹیز ہیں والنٹ کی جمعور کشمین میں اپری کارٹ کی بات کریں افغانی رکھ سے کارپو ہلمان آسٹریلین سویٹ این چرمگز یہ پوچھا گیا تھا چرمگز ریسنٹلی اگزام میں کس کی ورائیٹی ہے اپری کارٹ کی ورائیٹی ہے چرمگز تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے والنٹ کی کاغزی سلیمان اور برزیل اپری کارٹ کی اگر ہم دیکھیں تو افغانی رکھتے کپرو ہلمان آسٹریلین سویٹ این چرمگز جو ہے یہ ورائیٹیز ہیں اپری کارٹ کی نیشنل پارکس ان جے اینڈ کے نیشنل پارکس دچی گام نیشنل پارک جو کے ہوم ہے یوٹیب اینیمل ہنگول کے لیے اور اس کے اگر ہم بات کریں دچی گام دس ویلیجز سے مل کے بنا ہے اسی لیے اس کو دچی گام کہتے ہیں دچی گام دیس ویلیجز کو ریلوکیٹ کیا گیا تھا جب دچی گام نیشنل پارک بنائے گی تھی سلیمانی نیشنل پارکس نیمد آفٹر سیلیبریٹری آرثرولوجسٹ سلیم علی کے نام سے یہ نیشنل پارک ہے کازی ناغ نیشنل پارک پریمری موٹیو اس کا ہے ٹو پریزرو دا مارکھور مارکھور وائلڈ گوٹ آپ کو پوچھا جائے کہاں کون سی نیشنل پارک میں ہے کازی ناغ نیشنل پارک یہ اوڑی میں ہے کازی نیشنل پارک کشتوار نیشنل پارک اس اینیمل سپیشیز اس میں جو برون ایک مہینے پہلے جو اقزام ہوئے تھے شاید ڈاٹر انٹریپیٹری ہیں جونئیس ان دولوں میں سے کسی اقزام میں دو کوشنز پوچھا گئے تھے آپ کے نیشنل پارک سے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اگر ہم بات کریں ریورز آف جہینڈ کے بے جگرافی میں ہمارے ریورز بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں جمعون کشمیر کے ریورز ریورز اب جمعون کشمیر تاوی کالی کنڈی گلیشئر سے راوی ریور روٹنگ پاس سے اور اندرس اندرس ریور جو ہے منصروار لیک طبت سے اس کا اوریجن ہوتا ہے اس کے ساتھ انچنٹ نیمز بھی پوچھے جاتے ہیں ریورز کے جیلم کو ویاتن کشمیر ویتستان سلسکریت حیدر پسن گریک کہا جاتا ہے اندرس کو سندو روی کا پرسنی ستلوج کو ستودری چناب کو سکنی بیاش کے ویپس اور طوی سوریہ پوتری یہ انچنٹ نیمز ریورز کے یہ بھی اقزام میں بہت بات دیکھنے کو ملے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اب ریورز پہ اگر ہم بات کریں تھوڑا اور تو جیلم ریورز پہ اورجنیٹ ویری ناغ سپرنگ سے ہوتا ہے پاسیس تھوڑا سیڑی نگر اور فلو انٹو دا وولر لیک یاد رکھنا جیلم ریور وولر لیک میں جا گرتا ہے پاسنگ تھوڑا بارمول اور اوڈی انٹر انٹو دا پاکستان پاکستان کی ایریا میں جا کر جائے جیلم جو ہے چناب سے جا ملتا ہے حالانکہ یہ اولر لیک کو فیڈ کرتا ہوا جاتا ہے پروجیکٹس کی بات کریں جیلم پہ مورا اوڑی نیلم اور ایکسٹرہ ڈیفرنٹ ہائیڈر الیکٹر پروجیکٹس ریور جیلم پہ بنے ہیں چناب ریور جیلم پہ جیلم پہ بنے ہیں چناب ریور جیلم ہے جمون کشمیر کا ڈپسٹ ریور ہے سب سے بڑا ریور جمون کشمیر کا جو انڈیویجولی جمون کشمیر کا ریور ہے وہ چناب ہے حالانکہ انڈس بھی بہت بڑا ریور ہے جمون کشمیر لیڈاک ریجن سے ہوتا ہوا جاتا ہے اسکنی کی بات کریں اس کا انشن نیم ہے مائیٹیسٹ and ڈپسٹ ریور آف جمون کشمیر ہے چناب it is largest tributary of the inders انڈس کی ایک tributary ہے چناب چناب انڈس میں گرتا ہے اور انڈس جا کے پاکستان والے ایریا میں گس جاتا ہے it is found by two streams دو streams سے بنتا ہے چناب چندرہ انڈ بگا سٹریم سے مل کر بنتا ہے یہ جو دو سٹریم سے ٹانڈی ایریا جو کلونگ ہی مارشل پردیش کی جگہ ہے یہاں کے ٹانڈی ایریا میں یہ دونوں سٹریم چندرہ انڈ بگا ملتی ہیں تو یہ چناب بناتی ہے اور آفٹر وردن ریور سے ملتا ہے ان کے استوار ریجن میں مصودار is the biggest right bank tributary ہے چناب کی ہائیڈرولیکٹر پرجیکٹس میں بگ لیا ریٹیل ڈال ہستی ایک سٹرہ ڈیفرنٹ ایمپارٹن ہائیڈرولیکٹر پرجیکٹس چناب ریور پہ بنے ہیں دیکھو یہ میری طرح سے ہیلپ ہے میں جب مون کشمیر کی جگرافی پہ آپ کی جو ہیلپ کر رہا ہوں یہ میری طرح سے باقی اپنے انڈیویجیل لیل پہ بھی آپ جس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہو وہ آپ پڑھتے ہیں اس میں میری طرح سے کوئی بھی رکاوٹر نہیں ہے اوکے ایٹ اکنور it enter the planes of جہنکے and then enter into the سیال کوڈ ڈسٹرک میں پاکستان کی انٹر کر جاتا ہے یہ تاوی جو ہے is a major left bank tributary ہے اس کی چناب کی تاوی جو ہے وہ چناب میں گلتا یاد رکھنا تاوی جو ہے تاوی left bank tributary ہے چناب کی اور رنبیر کنال اور پتاب کنال جو ہے take off from it دونوں جو کنال ہیں چاہے رنبیر کنال یہ پتاب کنال ہے اسی چناب ریور سے نکلتے ہیں نیر دکھنور and result in the thousands of acre land جو ہے area cover کر irrigation کرتا ہے یہ دونوں کنال the river flows 286 km یہ flow کرتا ہے before entering into the پاکستان تو اس لئے ہمارا یہ بہت بڑا جملکشمی کے ریور راوی کی بات کریں راوی ریور کی عربتی اس کو انشیٹ نیم ہے اس کا it rises west of the rotang پاس اس کو ریجن ہوتا کلو ہل سے ہمارچر پردیش کی it flows western west north west it flows west north west through the chamba turning westwards short west at the boundary of jamun kishmir at kathuwa then entering the پاکستان جائیں the chamba near sarai sindhu یہ چناب کو یعنی راوی بھی چناب کے ہی ایک tributary ہے تاوی کی بات کریں it is life line of jamu region it originate from the clash kund یا فرقالی کنڈی glacier بھی کہہ سکتے ہیں at shiوج hills of badrwa سے originate ہوتا ہے in the jamun kishmir یوٹی after passing through the chanani and udhumpur it passes through the jamun jamu and entered into the Pakistan where it flow into the chanab تاوی ریور بھی پاکستان کے area میں جا کر chanab سے ملتا ہے اور تاوی جو ایک life line ہے jamun kishmir jamu region کی خاص کر کے jamu region کی city are jamu situated on the right bank of river river towi جب وہ کی city جو ہے right bank پہ ہے river towi کے total length بات کریں ایک سو تالیس km ہے اور chanani hydroelectric power project جو ہے وہ تاوی کے اوپر construct ہے this is important chanani hydroelectric power project towi river پہ construct ہے اب lakes پہ تھوڑا نظر رہیں گے lakes اگر ہم بات کریں wuler lake مہا پدما ساغر اس کو کہتے ہیں largest fresh water lake ایک ہے انڈیا کی situated between the bandipur and soport district it mainly fed by jaylam on the balamula side جو wuler lake ہے balamula طرف سے jaylam river پہ پانی گراتا ہے تو mostly جو ہے اس کا جو پانی ہے وہ jaylam river کا ہوتا ہے اس میں اگر ہم بات کریں it is found by tectonic activities سے بنا ہے اور artificial lake بھی اس کے اندر ہے جس کو zhnal lake کہتے ہیں جو zhnal abdi نے بنایا تھا دیکھو سب سے بڑی جو lake ہے وہ wuler lake ہی ہے جمہور کشمیر میں ڈل lake کی بات کریں jayval in the crown of kishmir اس کو کہا جاتا ہے lake of flowers, seenagars, jayval in urban lake بھی اس کو کہا جاتا ہے muncible 18 minٹ ہو گئے آپ کی class پہ hopefully آپ تھکے نہیں ہوں گے کیونکہ تھکنے کی بات نہیں ہے competition بہت ہائی ہو چکا ہے یہ 15-20 minٹ continue پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے at least capacity آپ کی ایک گھنٹہ continue without any break ہونی چاہیے muncible lake important رہتی ہے کیونکہ muncible lake deepest lake fresh water lake ہے انڈیا کی deepest fresh water lake اور گاندربل میں ہے this is important گاندربل میں ہے یہ lake muncible اس کے بعد گنگا بل کی بات کریں ہرمک گنگا بھی اس کو کہتے ہیں کسرناگ ویشنپرد بھی اس کو کہتے ہیں یہ پیر پنجاہ ایریا میں اور کلگام ڈسٹرک میں لائی کرتی ہے munصر munصر lake munصرورور بھی اس کو کہتے ہیں سکرڈ ہولی لیک ہے یہ 60 کلومیٹر اوے فران جمہو ریجن میں مانصر لیک ہے مانصر لیک تو موسٹی جمہوالی لوگوں نے وزٹ کیا ہے حارون is very important بی جو ہماری پارک ہیں کشمیر کی بڑی گارڈنز ان کے بی سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے حارون لیک ایک ٹیس کلومیٹر نگر ایک ٹیس کلومیٹر سنگر ڈسٹنس پہ ہے ترسل اور مرسل لیک کی بات کریں ہرمک مونٹین پلواما ڈسٹک میں آپ کو یہ ترسل اور مرسل لیک بہت خوبصور جگہ ہے کشمیر کے اندر ترسل اور مرسل لیک سکھ دکھ لیک کی بات کریں دو فروزن لیک ہیں جو کہ ہرمک مونٹین پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ دو تیرز ہیں پروتی ون وارم تیر دراپس انکلیوڈنگ ہیپینس اور آدھر کول تیر دراپس سکھ اینڈ دکھ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اب اگر ہم بات کریں تھوڑا دانس آف جینکی کے اوپر حافظ نگمہ کی بات کریں یہ دانس مگلز نے کشمیر میں انٹریڈیوز کیا تھا حافظ نگمہ روف کی بات کریں فوک ڈانس ہے کشمیر کا انویس ٹو گروپ جو ہے دو گروپ کی لیڈیز فیسنگ ایچ ایڈر ایک ترہ دوسرے موڑے ہوئے یہ ناشتی ہیں ایک دوسرے کی آمز کو لاک کی ہوئے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ بڑا ایمپورٹن ڈانس ہے فوک ڈانس بند پتھر کی بات کریں بند پتھر دیز فوک ڈانس کشمیر نو فیمیل ایکٹرز ٹیکس پارٹ فیمیل ایکٹرز پروفارن بائی دا ہینسوم بوائی یہ ہیرن کی بات کریں ہیرن بھی جو ایک فوک ڈانس ہے جمہور کشمیر کا جو لوہڑی فیسٹیبل پر پرفارم کیا جاتا ہے ہیرن ہیرن جو کہ بارہ ہاں ہم نے پڑا بھی دیا ہے اس کی الگ سے بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس پہ آپ ہری پربت فوٹ کی بات کریں جو کہ بہت امپورٹن ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے تھوڑا سو میں اس پہ سلولی سلولی پاس کرتا ہوں ویڈیو پاس کر کے اس کو ریڈوٹ کریں آپ یہ ہمیں جلدی سے بول دیتا ہوں اس کے اوپر ہری پربت فوٹ میں تین میجر شرائنز ہیں آتا محمد خان نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے بعد میں اکبر نے کروایا تھا نگر نگر ٹون اکبر نے اس پہ بنایا ہے کارٹی دروازہ اس کے انٹرنس گیٹ ہے مکتوم صاحب شرائن شریکہ ٹیمپل چھٹی پتچائی گردوارہ جو ہے یہ تین امپورٹن مونومنٹس یہاں پر شرائنز جو ہیں وہ پرزنٹ ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ بیمگر فوٹ جو کہ ریاسی کے اندر ہے جنرل زراور سنگھ نے ایڈوانس کیا تھا اس کو راجہ رشی پار رانہ کی کنسٹرکشن اس نے اس کو کیا گیا تھا پہلے بہو فوٹ کی بات کریں بہوالی ماتر ٹیمپل طوی بینک کے کنارے پہ ہے یہ جمہوری جن میں دندی دار فوٹ رجوری میں ہے میاہ ہتو گورنر تھے جو رجوری کے انہوں نے بنوایا تھا شالی مار گارڈن سب سے بڑا کشمیر کا گارڈم کشمیر کا گارڈن ہے سولہ سو انیس میں نور جہان کے جانگیر نے بنوایا تھا نور جہان اپنی وائف کے لئے اس کو فرابکس بھی کہتے ہیں نشات گارڈن کو گارڈن آف جائے بھی کہا جاتا ہے اور یہ سیکنڈ لارجسٹ گارڈن ہے مغل گارڈن جو کہ ڈل کے کنارے پہ ہے سولہ سو تیتیس میں آصف خان جو کہ نور جہان کا بڑا بھائی ہے اس نے بنوایا تھا بنایا تھا چشم شاہی کی بات کریں رائل سپرنگ بھی جس کو مانتے ہیں برڈ گفٹ یہ دیا گیا تھا علی مردان خان نے اس کو سونہ سو تیس میں بنایا تھا بائی در آرڈر آف دارہ شکو تو یہ دارہ شکو نے بنایا یہ بھی ایک ریکٹ آنسر رہے گا اگر آپ کو اپشن میں ہو دارہ شکو نے بنایا یا علی مردان خان نے دورن دی رائن اف شاہ جھان شنکر چاریہ ٹیمپل تکتے سلیمانی بھی اس کو نام اس کا پڑا ہے یہ تشوری ٹیمپل یا گپادری بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ راجہ گپادیتیا نے اس کو بنوایا تھا تینہ سو اکتر بیسی کی بات ہے بہت پرنہ سینگر ڈل لے کے کنارے ڈیڈیکیٹو لار شیوہ اور بعد میں اس کو اس کی سٹیرز جو ہے راجہ گلاب سنگھ نے بلٹ کی تھی پری محل آبورڈ آف فیریز آبورڈ آف پیلسیز کہا جاتا ہے دارہ شکو نے اس کو بنایا تھا سولہ سو پچاس میں تو جو اوپر تھا نا اپنا چشم شاہی وہ اکچل علی مردان خان نے بنایا تھا دارہ شکو کو گفٹ کیا گیا تھا شاہ جہان کے دوارہ اگر میں تھوڑا سا گلت کہیں بول دیتا ہوں تھوڑا سا کومیٹس میں آپ ہم تو گلتی تو انسان سے ہوتی ہے اندرہ غاندی طولپ گارڈن کی بات کرنے سیراج باغ اس کا دوسرا نام ہے ایشیا لارجس طولپ گارڈن ہے حضرت بل شرائن فیمرس ہے موہی مقدر صاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جامع مسجد جو کہ بلٹ کی تھی سلطان سکندر نے سولہ سو میں بٹ الاجڈ بائی سن ہی سن سلطان زین العابدین نے اس کو بڑھایا تھا خان کے مولا کی بات کریں شاہ حمدان بلٹ بائی سلطان سکندر تیرہ سو پچان میں تو اس کے بعد مرتن سن ٹیمپل چراری شریف نند رشی عالم دیر کشمی لوکیٹر بڑھگام میں ہے صوفی سین شیخ نوردین ولی رحمت اللہ تعالی کے نام پہ ہے چراری شریف مرتن سن ٹیمپل انتناگ میں ہے للیت عدیتیا مکتا پیدیا نے یہ بنایا تھا کھیر بوانی ٹیمپل گاندربل میں ہے تولا مولا ویلیج جو ہے اس میں یہاں پر لوکیٹیڈ ہے مبارک منڈی کمپلیکس رائیل ریسیڈنس ہے مبارک منڈی پیلس وارد رائیل ریسیڈنس مہاراجہ تل انیس سو پچیس تو یہ کوشن پوچھا گیا تو انیس سو پچیس تک یہ رہا ہے ریسیڈنس اس کے بعد جو ہے جو ریسیڈنس وہ ہری نواز رہا ہے ہری نواز پیلس اس کے بعد پچیس کے بعد ریسیڈنس رہا ہے جو بھی ڈوگرا راجہ سے عمر محل کی بات کے راجہ عمر سنگھ نے اٹھانہ سو نبیہ میں برایان تھا فرنچ اینٹرکچر کو یوز کر کے کرن سنگھ جو ہے کنورٹیڈ انٹو دی میوزیم کرن سنگھ نے اس کو میوزیم میں انیس سو پچیس میں کنورٹ کر دیا کر دیا تھا پی ایم اندرہ گاندی نے اس کو انیگریٹ کیا تھا it was last resident لگرا کنگ لگرا کنگ لگرا کنگ لگرا کنگ کونسا رہا ہے عمر محل رگونا ٹیمپل کی بات کریں کنسٹرکٹیڈ سٹارٹ جو گلاب سنگھ نے کی تھی رنبی سنگھ نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا ماتا ویشنی دیوی کٹرا ریاسی میں ہے ترکوتہ ہل پہ ہے بلڈ بائی مہاراجہ گلاب سنگھ اٹھانہ سو چینمے میں مونٹین پاسس کی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا ہم نے ٹوریس ڈسٹینیشن میں زیادہ لمبا کھیچ لیا تھوڑا سجسٹ ویڈیو پاسس کر کے بھی آپ تھوڑا ریسٹ لے سکتے ہو یہ جو نورٹس ہیں اس کے علاوہ جیترے میں اگزام اورینٹی نورٹس ہیں آپ کو میں سٹارٹنگ اور این پر آپ کو ملے ہیں ورسپ نمبر گیا ہوگا ہے وہاں پر آپ دسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ ورسپ نمبر پر کنٹیکٹ کر کے یا ایپ سے بھی دریکٹی آپ نے دونلوڈ کر سکتے ہو مونٹین پاسسیز انجینکی کی بات کریں بنی حال پاس جوارنل ٹرنل بھی اس کو کہتے ہیں سیچویٹی نپیر پنجال رینج میڈل ہمالیہ میں ہے بنی حال پاس تھوڑا سا اس کو دیان میں ایک جگہ پہ آپ کو میں نے لکھا کہ پاسسیز ڈیفرنشیر کیا ہوا تھا آپ کو اس کو انٹرپلیٹ کر دیا کہ میں نے کہا اس میں کہ یہ گریٹ ہمالیہ میں پیر پنجال میڈل ہمالیہ میں ہے بنی حال پاس کنک کرتا ہے بنی حال سے کازی گونڈ کو زوجیلا جو ہے سیدنگر کو کرگل لے سے کنک کرتا ہے برزیل پاس ایسٹرور ویلی اف کشمیز کو دسائی پلینز اف لڈاک سے کنک کرتا ہے اور اس کے بعد پینسیلا کنک کشمیر ویلی کرگل گریٹر ہمالیہ پیر پنجال رینج کی بات کریں پیر کی گلی بھی میڈل ہمالیہ میں آتا ہے یہ اور مونٹین پاسی اگر ہم بات کریں اومنگلہ اومنگلہ ہائیسٹ موٹریبل پاس میں نے ریسنٹ بھی ڈسکس کیا تھا لے کو پینگونگ لے سے کنک کرتا ہے خردونگلہ سیکنڈ ہائیس موٹریبل پاس جو کنک کرتا ہے لے کو سیچن گلیشر سے تھنگلہ آپ کو بولو گے تیز کی وہ بول رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے ریسنٹ بھی کور کرایا تھا تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں یہاں پر ایک کریکشن کروانا چاہ رہا ہوں بارال اچھا یہ ہمارچل پردیش میں ہے ہمارچل پردیش یہاں ہم تھوڑی سی کریکشن کراؤں گا لاسٹ ویڈیو سے میں نے جو بڑھتایا تھا آپ کو اس کے بعد مونٹین بھی یہ بھی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کور کر دیا تھا نون کن یہ کیرکورم پیر پنجار زنس کر دیکھو ہم نے ویڈیو میں بتا دیا ہے اب پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے جی کے پہ ہم نے ایک سیشن لیا تھا اس میں ہم نے یہ چیزیں کور کی تھی تو اس کو آپ ضرور ایک بار ریڈ اوٹ کریں اور یہ تو ہم نے اپنی طرف سے بولا اب اس کو آپ ٹھنڈے دماغ سے نورس آپ لے سکتے ہیں ورسپ نمبر پہ یہ ورسپ نمبر دیا ہے نیچے اس پہ آپ کنٹیک کر سکتے ہیں سارے نورس یہ تو صرف آپ نے جمعون کشمیر کی جیگرافی کے کچھ نورس دیکھیں جتنے بھی ہمارے اگزام اورینٹی نورس ہیں یہ آپ اس نمبر پہ ورسپ کر کے لے سکتے ہیں اور یہ جو ہماری سیریز رہنے والی ہے اور ہمارے موک ٹسٹ بھی چل رہے ہیں ایپ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں لنک اس کو آپ ڈسکریپشن ایپ کمی باکس میں ملے گا ہمارے ایف ڈوبل اے اور سٹاک ایسٹینٹ کے موک ٹسٹ ابھی ہم نے شیڈیول کیے ہوئے ہیں اور اپ لوڈ بھی کیے ہیں وہ آپ ضرور وہاں پر جا کر پرکٹس کر سکتے ہو یہ ویڈسو نمبر سکریشن لے دو تینکیو فر وچن